اب بات اس بابا کی جو قسمت والا ہے ایم پی میں ستہ کسی کی بھی ہو سی ایم شیوراج ہو یا کملنات یہ بابا سب کے ساتھ رہتا ہے یہ سنت جب بھی بولتا ہے تو سنگھاسن ڈول اٹھتا ہے اب نئے نظام میں اس بابا کا مقدر ساتھوے آسمان پر ہے کون ہے یہ تقدیر والا بابا آپ خود دیکھئے ایم پی میں سی ایم کوئی بھی ہو سرکار کسی کی بھی ہو سکہ انہی کا چلتا ہے اعتبار نہ ہو تو اس تصویر کو دیکھ لیجئے سومبار کو کملنات ایم پی کے نات بنے سی ایم پت کے شپت لی منچ پر کئی سیاسی دکت پہنچے لیکن سب کی نگاہیں صرف ایک شخص پر آکر ٹک گئے وہ شخص تھا نام دیو داستیاغی ارف کمپیوٹر بابا شپت گرہن سماروح میں پہنچے جٹادھاری نے کملنات کو آشیروات دیا بدلے میں کملنات نے انہیں سممان دیا منچ پر اسثان دیا کمپیوٹر بابا کی اگوائی میں کملنات کے لیے منگل کامنا ہوئی منترو چار ہوا شنکھنات ہوا اس کے بعد بابا نے مائک دھما کملنات کے لیے چاہ گھوش کیا منچ پر جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر بابا فیلحال سمدھت کر رہے ہیں صرف کمپیوٹر بابا ہی نہیں ہندو مسلم سکھ سائی سب دھرم گروہ یہاں موجود ہیں تھوڑی دوئر پہلے یہاں قرآن کی آیتیں بھی پڑھی گئی منتر بھی پڑے گئے اور سکھ دھرم کی باتیں بھی یہاں ہوئی یعنی سردھرم سمبھاو کی بات کی جا رہی ہے لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ کمپیوٹر بابا آہوان کر رہے ہیں کہ کملنات کی اگوائی میں اب دھرم کی رکشہ ہوگی کملنات کی تاج پوشی ختم ہوئی تو کیمرے میں سب سے خاص اور دلچسپ تصویر قید ہوئی منچ کے ایک طرف موجود تھے دیگویجے سنگھ دوسری طرف تھے کمپیوٹر بابا دیگویجے نے بابا کو عجب سٹائل میں پرنام کیا اور گجب سٹائل میں مالا پہنائی دیگویجے سنگھ خوش تھے بابا کا چہرہ چمک رہا تھا لالات دمک رہا تھا ستہ اور سی ایم بدلنے کے بعد یہ دوسرا موقع تھا جب کمپیوٹر بابا کملنات کی منچ پر نظر آئے تیرہ تاریخ کی رات سی ایم کے لیے کملنات کے نام کا اعلان ہوا تو کمپیوٹر بابا کملنات سے ملنے ان کے گھر پہنچے بابا نے کملنات کو آشیرواد دیا شب کاملائے دی لیکن میڈیا کو بابا نے تصویریں کھیچنے نہیں دی مدھپردیش میں نظام بدلتے ہی کمپیوٹر بابا کی قسمت چمک گئی ان کی وہ مراد پوری ہو گئی جس کے لیے وہ کئی مہینوں سے دن رات ایک کیے ہوئے تھے باب کرے شیوراج تو کیسے ماپ کرے مہاراج اور وہی ہوا آج دنیا نے دیکھ لیا کمپیوٹر بابا شیوراج میں کتنا پھرک ہے کمپیوٹر بابا کمپیوٹر بابا نے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اور کرج ماپ کر دیا ہمیں اچھا لاکہ کی نرمدہ بجھائے گیا اب ہماری گومادہ بجھائے گی اور ہمارے جو ہے سادو سانتوں کا آدھر ہونے لگے گا یہ مٹھ مندر جو توڑ رہے تھے سانتوں کی کٹیاں توڑ رہے تھے یہ تو بچ جائیں گی بابا جی آج کل کمالنات کی تاریف میں کسیدے پڑ رہے ہیں اسی تاریف کے پیچھے بابا کی بہت بڑی خواہش چھپی ہے کیا میں بھوشک منتری کی ساتھ بیٹھا ہوں جو گو سارکشن دیکھیں گے یا نرمدہ اوتکرن گومادہ بچے نرمدہ بچے اور بچنے کے لئے یہ پدھ ملتا ہے تو کریں گے اس کو دھرن کریں گے پر تب ہی کریں گے ہماری گومادہ بچے نرمدہ بچے اس کے لئے تمہیں ایک ہی جواب میرا ہے کہ میں ہر قدب اٹھانے کو تیار ہو جاؤں گا سناب نے بابا پھر سے منتری بننا چاہتے ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں انہیں سرکار کے فیصلے کا انتظار ہے مجھے سے لگتا ہے کہ وہ خود ہی سوچیں گے کہ سنت کیا کریں گے کمپیوٹر بابا کیا کریں گے کمپیوٹر بابا کیا کر سکتے ہیں ہم نے دیکھا یوگی لوگ ہیں یوگی بیکتی لوگ ہیں اور یہ لوگ اچھا ہی کچھ کریں گے اور جو بھی کریں گے تو ہم سنت سماج اس کو مانیں گے یہ وہی کمپیوٹر بابا ہیں جنہیں شیوراج سنگھ نے منتری بنایا تھا لیکن چناؤ کے دوران کمپیوٹر بابا نے پالا بدل لیا شیوراج کے خلاف مرشاہ کھول دیا شہر شہر سنت سمیلن کیے شیوراج کو ستہ سے اکھاڑ فینکنے کے لیے یگ اور ہون کیا اب کمپیوٹر بابا کا سیاسی یگ پورا ہو چکا ہے لیکن شیوراج اور بی جے پی کے لیے ان کی بھوشی مانی چاری ہے جرسو کھال کی پھینکا ہے 20 سے 25 سال اب شیوراج سرکار نہیں بھی جب بھی شرکار آئے گی نعمت بدیس میں یہ ہمارا دعویٰ ہے اور سنتوں کا دعویٰ ہے آٹھ مہینے پہلے کمپیوٹر بابا تب چرچہ میں آئے جب انہوں نے نرمدہ گھوٹالے کو لے کر 31 اپریل سے شیوراج سرکار کے خلاف آندولن کرنے کی دھمکی دی تھی لیکن اس سے پہلے ہی شیوراج سرکار نے کمپیوٹر بابا سمیت پانچ منتریوں کو راج منتری کا درزہ دے دیا اس کے بعد کمپیوٹر بابا نے اپنا یہ آندولن واپس لے لیا تھا کمپیوٹر بابا پانچ مہینے تک منتری بنے رہے لیکن چناؤ سے این پہلے انہوں نے منتری پت سے استیفہ دے دیا مطلب چناؤ سے پہلے انہیں لگا کہ شیوراج سرکار دھرم ورودکار کر رہی ہے دھرم کا کام کچھ کرنے ہی نہیں چاہتے ہیں اور مجھے چھے مہینے لگ بھگ ہو رہے ہیں میں نے دیکھ لیا کہ یہ آگے بھی نہیں کر پائیں گے اس لئے میں نے اس تھی پہ کلابا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بتا جاتا ہے کہ کمپیوٹر بابا ویدھائی کی کا ٹکٹ مانگ رہے تھے جب بی جے پی ٹکٹ دینے کو رازی نہیں ہوئی تو بابا باگی بن گئے شیوراج کے خلاف دم ٹھوکنے لے میں نے کبھی ٹکٹ نہیں مانگی ہاں یہ جلو کہا تھا کہ کبھی شیوراج کہے گا کہ ٹکٹیں ہمیں دینے کے لیے کہے گا تو میں اس میں بیچار کروں گا یہ میرے لفظ ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے میں نے جب بھی بولا ہو تو یہی بولا ہوگا پر ٹکٹ کے لیے ہم لوگوں نے سنتوں کو لیے کہا تھا کہ شنط سمات جو ٹکٹ چاہتا ہے تو ان کو کوئی ٹکٹ دیا جائے تو آپ نے دیکھا کہ ستہ بدلتے ہی کمپیوٹر بابا کی تقدیر چمک گئی ایسی ہی ایک بابا چھتیسکڑ میں بھی ہے جن کا سیاسی ستارہ بلند ہو گیا ہے وہ بابا جو اب منتری کے لیے اپنی دعویداری ٹھوک رہے ہیں بگھیل کی تاج پوشی میں راہل گاندھی تمام دگجوں سے ملے ہاتھ ملایا لیکن گلے صرف ایک کو لگایا کانگریس ادھیکش نے جسے گلے لگایا وہ کوئی نیتا نہیں بلکہ ایک بابا ہے راہل گاندھی قریب 20 منٹ تک شپت گرہن سماروح میں رہے اس دوران وہ بابا سے دو بار ملے آتے ہی ہاتھ ملایا اور جانے سے پہلے گلے لگایا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب کانگریس نے اس بابا کو اتنا مان اور سممان دیا ہو جس دن راہل کی پارٹی کو 36 گڑھ میں اتحاسک جیت حاصل ہوئی تھی اس دن بابا کو لڑوں سے تولا گیا کانگریس اس بابا کو ایسی عجت اس لیے بخش رہی ہے کیونکہ ان کی سیاسی ساتھنا میں 36 گڑھ میں کانگریس کی سنامی آ گئی اور بی جے پی صاف ہو گئے یہ بابا کوئی اور نہیں بلکہ بالداز ہے ستنامی سماج کے سب سے بڑے دھرم گروہ بالداز کبھی بی جے پی کے قریبی کہے جاتے تھے لیکن چناؤں سے این پہلے انہوں نے پارٹی بدل دی بیٹے کو بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا تو بابا نے کانگریس کا ہاتھ تھام لیا اور پنجہ دکھا کر لوگوں سے ووٹ مانگنے نکل پڑے اور ایسا دھواندھا پرچار کیا بی جے پی بوری طرح سے ہار گئے اب کانگریس کا راج آ گیا ہے اس لیے بابا خود کے لیے منتری پر مانگ رہے ہیں اور بیٹے کے لیے بیلاسپور سے لوگ سبھا کا ٹکٹ اتنے بڑے سماج ہیں کوئی کنارے کر کے تو چلی نہیں سکتا اور اسی سماج کے بدولت جو آج نرنایا کوٹ ہویا اسی سماج کے بدولت جو ہے آج اتنے احتیاسی جیت ہوئی ہے تو کوئی بھی پارٹی آنے سامنے چناؤں بھی ہے 2019 میں لوگ سبھا کا تو اس طرح کے میں نہیں سمجھتا کہ بھی کوئی پارٹی اس طرح سے اتنے بڑے سماج کو کنارے کریں بیلاسپور جو موکھیا جو ایک بہولتا ہے باہر میں بھی بلاسپور کو ہی جانا جاتا ہے رہیپور کو کم جانتے ہیں اور وہ پورا سماج کا گڑ ہے یدی وہاں سے کانگریس اپنے کو ٹکٹ دیتے ہیں اور اپن چناؤں لڑتے ہیں تو کانگریس کے لئے فائدہ مند رہے گا بالداس اسی ستنامی سماج کے گروہ ہیں جو 36 گڑھ میں چناؤی جیتھار میں اہم بھومی کا نبھاتا ہے مانا جا رہا ہے کہ ان کے کانگریس میں شامل ہونے اور پرچار کرنے سے ستنامی سماج کا ووٹ کانگریس کو ملا اس لئے بابا جی صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کانگریس کی اتحاسی جیت نہ ہوتی دیاس میں کبھی ایسا ہوا نہیں لوگ سوچے بھی نہیں تھے کہ اس طریقے سے جیت کے آئیں گے ایسا کر کے تو یہ ایک سنامی ٹائپ کا چلا جو ہے ایک لہر جو ہے جیت میں سب سے بڑا یوگدان تو آپ کا یہ مان رہے ہیں ہاں ہاں بلکل یوگدان لیں گا سنائی سماج کا یوگدان ہے یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں آتے تو شاید جو اتنی بڑی جیت ہوئی ہے تو شاید یہ بہت مشکل ہوتا آپ یہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا جو آنا ہے اور وہ بہت لابدائے کر رہا کانگریس پارٹی کے لئے ستنامی سماج کے نام پر بابا بالداز کانگریس پر دباؤ ڈال رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بابا کی منتری پدوالی مراد پوری ہوتی ہے یا نہیں سورپ شروازتو انجا ٹیو رائپور